بسم اللہ الرحمن الرحیم مملکتِ خداداد پاکستان میں پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے یہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کے وجود کو اور پاکستان کے نظریے کو نبسان پہنچا رہا جائے یہاں پر مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک باطل نظام ایک غیر ملکی آئین ایک غیر ملکی نظام کی یہاں پر ترویج کرائی جا رہی ہے یہاں پر بکے ہوئے غیر ملکی فنڈڈ مللاؤں کی ذریعے انہی مللاؤں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ غیر ملکی جرنیلوں کی یہاں پر برسیاں کی جائیں انہی ملہوں کو یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ غیر ملکی لیڈروں کی تصویریں پورے پاکستان میں جگہ جگہ پر چوکوں پر چوراہوں پر مجلسوں میں جلوسوں میں آویزہ کی جائیں انہی ملہوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے غیر ملکی فنڈڈ ملہوں کو کہ وہ غیر ملکی ایک لیڈر کی یہاں پر برسی منائی جائے میرا سوال ہے تمام ریاستی اداروں سے کہ کیا یہ اس طرح کے پروگرام کرنا ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ نہیں ہے کیا آپ تمام طرح کی قوموں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کہ وہ غیر ملکی لیڈروں کی یہاں پر برسیاں کریں ان کے جلسے کریں ان کی تصویریں لگائیں یہ کس طرح کا قانون اور کس طرح کی سچویشن بنانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں غیر ملکی فنڈڈڈ پھر یہ بات بھی دیکھی جا رہی ہے کہ مسلسل پاکستان میں یہ سازش ہے کہ پاکستان کو دہشتگردی کی آپ میں جھوک دیا جائے ہم یہ بات واضح کر دیں کہ اس تمام طرح کے باطل ایجنڈے میں اور پاکستان کو برباد کرنے میں شیعہ اسنا عاشری شامل نہیں ہے شیعہ اسنا عاشری پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا اس طرح کے لیڈروں سے بیرونی جرنیلوں سے بیرونی نظاموں سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں تو اس کو شیعت کا سمجھ کر کوئی ایونٹ نہ سمجھا جائے نہ یہ کوئی ازاداری ہے نہ یہ کوئی مجلس ہے نہ یہ کوئی آشورہ کا جلوس ہے اس پہ پابندی لگائی جائے یہ شیعہ اسنا عاشریوں کا مطالبہ ہے کیونکہ شیعہ اسنا عاشریوں کی واحد ممائندہ جماعت مرکز ولایت علی پاکستان سندھ یہ واضح مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے اس کو فلفال رکا جائے اور اپنے ملک کو مستحکم کریں ملک مستحکم ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے نہ کسی باہر کے نظام سے پیار ہے نہ کسی باہر کے جرنیل کی ہمیں پرواہ ہے نہ کسی باہر کے لیڈر کو ہم مانتے ہیں ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے ہمیں پاکستان کی سلامتی چاہیے تمام اداروں سے یہ بھرپور گزارش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے ہونے والی اقدامات کو روکا جائے اور پاکستان کو مستحکم بنایا جائے والسلام علیکم یا علی مدد